یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکس آپ چون فیصد بڑھا کے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ٹیکس فری بجٹ ہے سر کمز کم آپ عوام پہ ظلم کر رہے ہیں تو بتائیں تو صحیح ہم ظلم کر رہے ہیں یہ الفاظ کا ہیر پھیر گورت زندہ اس کو آپ چلائی رکھیں گے اور عوام کو آپ رکھیں گے اندھیرے میں تو جناب سپیکر یہ کب تک چلے یہ کچن نہیں چلے گا اور لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ سارا بجٹ جو ہے جوٹ کا پلندہ تھا اور عداد و شمار کا ایک پھیر پھیرتا جناب اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکس فری بجٹ ہے سب سے پہلے ان کا جو سوشل پروگرامز ہیں جناب اس میں روشن گھرانہ پروگرام ہے جناب اب روشن گھرانہ پروگرام مجھے تو جناب یہ لگتا ہے کہ یہ ادھیر نگری پر ہے اب مجھے یہ بتایا جائے کہ جو پارٹی بھی ہوتی ہے اس کے منفیسٹو وہ بیان کرتی ہے ہماری محترمہ جن کو گورنمنٹ مل گئی فارم خوٹی سیون کے ذریعے ملی ہمارے اوپر مسلط یہ گورنمنٹ ہو گئی لیکن ان کو گورنمنٹ مل گئی تھی تو تین سو یونٹ جو ہر جلسے میں میں نے دیکھا انہوں نے کہا تھا کہ میں تین سو یونٹ مفت ہوں گی غریب کو تین سو یونٹ روشن گھرانہ پاکستان میں مجھے کہیں نظر نہیں آخری جناب سپیکر جو اسمانی صحیفہ جس کے بھی پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے رانہ صاحب نے بات کی دیفرمیشن بھی اس کو میں اسمانی صحیفہ کہتا ہوں جناب سپیکر کون سا ایسا بل ہے کون سی ایسی عبارت ہے جو آئی سپیشل پیٹی کی طرف گئی اور اس پیشل پیویٹی نے اس میں اس اینڈ بڑ کا بھی ذاتہ نہیں کیا اور اسی طرح جناب سپیکر اس نے بھیج دیا اسمانی میں اوور نائٹ پاس ہوا جناب وہ آپ کو بھی پتا ہے جس طرح فریڈم آف سپیچ کے سارے معاملات ہوئے جس طرح بڑے بڑے لوگوں کی پریولیج کا خیال رکھا گیا اور عام آدمی کی زبان پر میڈیا پر ایک ایسی قدرن لگائی گئی جو کہ میرا خیال اس اسیملی پر ایک دھب ہے جناب سپیکر جناب سپیکر اب میں آپ کے سکرز کی طرف آنگا ان کے بجٹ جناب سپیکر جو چھالیس ارب روپے کا بجٹ آمدن چھالیس سو تریسٹھ روپے چھالیس سو ارب تنتالیس روپے اور جو ڈیفرنس ہے جناب وہ آٹھ سو تین ارب ہے اب مجھے منسٹر صاحب ایک بات بتا دیں اس کو کس طرح آپ خسارے کا بجٹ نہیں کہہ سکتے آٹھ سو تین ارب روپے کا جناب ڈیفرنس ہے آٹھ سو تین ارب کا تو یہ آپ انہوں نے کیوں نہیں بتایا پورے عوام کو پنجاب کو کہ یہ آٹھ سو تین ارب خسارے کا بجٹ ہم دے رہے ہیں ساری اتنی غلب بیانی کیوں کر رہے ہیں یہ اکیس سال انہوں نے گزارے اس پنجاب میں ان لوگوں کے ذہنوں پہ ان لوگوں پہ حکومت کی ہے انہوں نے بیس اکیس سال آٹھ سو تین ارب روپے کا جناب یہ بلد بیانی اور جوٹ یہ جو بولا گیا ہے اس کا ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کیوں سور آف دہ ہاؤس پہ یہ جوٹ بولا گیا ہے یہ آٹھ سو تین ارب روپے کا خسارے کا بجٹ ہے سب سے پہلے تو سن میں یہ اکس کر روپے اس کے بعد جناب آپ کو جو پیسے ملنے ایف سی سے دیوزیل پول سے فیڈرل ڈیوزیل پول سے وہ ملنے چھتی سو تیاسی ارب روپے اور محصولات میں جو جناب آپ بڑھا رہے ہیں جو نو سو ساٹھ ارب روپے آپ کو ملنا ہے جناب سپیکر محصولات سے اس میں آپ نے چون فیصد ان لوگوں نے بڑھایا ہے محصولات کو اور باہر انہوں نے گھوٹ لگا دیا اتنا بڑا کہ ٹیکس فری بجٹ ہے اب جناب سپیکر مجھے یہ بتایا جائے کہ چون فیصد محصولات انہوں نے کو اسمانی مقلوق سے لے رہے ہیں انہی بندوں سے لے رہے ہیں اسی عوام سے لے رہے ہیں جس کا یہ پہلے گھلا گھونٹ رہے ہیں یہ دوسرا جھوٹ فلور آف دا ہاؤس میں بولا گیا ہے اور میں یہ ٹریری بنچز والے اپنے دوستوں کو بھی یہ کہوں گا کہ تنقید بڑا ہے تنقید میں نہ آئے یہ انہی کے جیپوں سے نکلنے ہیں یہ چون فیصد جو انہوں نے محصولات کو پڑھایا ہے یہ تو اسی طرح ہے جی کہ پہلے ایک بندہ ٹیکس دیتا تھا پورا محلہ ٹیکس دے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکس آپ چون فیصد بڑھا کے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ٹیکس فری بجٹ ہے سر کم از کم آپ عوام پہ ظلم کر رہے ہیں تو بتائیں تو صحیح ہم ظلم کر رہے ہیں یہ الفاظ کا ہیر پھر گورت زندہ اس کو آپ چلائی رکھیں گے اور عوام کو آپ رکھیں گے اندھیرے میں تو جناب سپیکر یہ کب تک چلے گا یہ کچن نہیں چلے گا اور لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ سارا بجٹ جو ہے جوٹ کا پلندہ تھا اور عداد و شمار کا ایک پھیر پھیرتا جناب اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے سب سے پہلے ان کا جو سوشل پروگرامز ہیں جناب اس میں روشن گھرانا پروگرام ہے جناب اب روشن گھرانا پروگرام مجھے تو جناب یہ لگتا ہے کہ یہ ادھیر نگری پروگرام اب مجھے یہ بتایا جائے کہ جو پارٹی بھی ہوتی ہے اس کے منفیسٹو وہ بیان کرتی ہے ہماری محترمہ جن کو گورنمنٹ مل گئی فارم خوٹی سیون کے ذریعے ملی ہمارے اوپر مسلط میں گورنمنٹ ہو گئی لیکن ان کو اگر گورنمنٹ مل گئی تھی تو تین سو یونٹ جو ہر جلسے میں میں نے دیکھا ہے انہوں نے کہا جا کہ میں تین سو یونٹ مفد ہوں گی غریب کو تین سو یونٹ روشن گھرانا پاکستان میں مجھے کہیں نظر نہیں دا اس میں انہوں نے صرف الفاظ کا ہر پیر کیا بجلی کی قیمت اس وقت پاکستان کی بلند ترین سطح پہ پہنچ جو ہے اور اس وقت جو حالات ہیں اگری کلچر بیس لوگ ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں تمام اس وقت رو رہے ہیں جناب آئی پی پی کے جو معایدے ہوئے تھے وہ ہم نے کیا تھا نون لیگ کے دور میں ہی ہو تھے اور آئی تک ہم ان کی صدا بھگت رہے ہیں سر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہم نے ایک اس میں بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے سار ساری انڈسٹری باندھ رہے ہیں ساری انڈسٹری باندھ ہے اس وقت اور جو اس وقت بجلی کی بلند ترین سطح ہے جو روشن گھرانا پاکستان کو بنا رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ بلندر صرف مسلم لیگ نون ہی کر سکتی ہے اس میں صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک لولی پاپ دیں جب لوگوں کے پاس جناب ایمپلائیمنٹ نہیں ہوگی جب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگی وہ روشن گھرانا کیسے ہوگا اس کی مثال میں دے جاتھوں گے آپ یہ آخری ایک سال میں بند ہونے والے یونٹ صاحب کو بتا جائے جو آپ کے اس سال میں بند ہونے میرے پاس اس کی تفصیل ہے میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا یہ جوبلی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جناب اس کے پینچیس سو امپلائیز ہیں اتحاد ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں اس کا پانچ ہزار امپلائیز ہیں پھر دوس ٹیکسٹائل پاکستان کی دو ہزار امپلائیز ہیں جو اس وقت گھر بیٹھے اور نور ساتھا ٹیکسٹائل ہے اس کے چھے ہزار امپلائیز ہیں اور جناب اس پیکر شما ایکسپورٹ ہے جس کے چار ہزار امپلائیز ہیں اور جناب اس پیکر اے اے فیبرکس ہے جس کے بارہ سو امپلائیز ہیں اور جناب اس پیکر کامران ٹیکسٹائل ہے جن کے دو ہزار امپلائیز ہیں بیسٹ ایکسپورٹ ہے چار ہزار امپلائیز ہیں سن شائن ہے دو سو امپلائیز ہیں غلام رسول ٹیکسٹائل ہے تین سو اٹھ یاریا آٹھ پانچ جناب یہ اس وقت یہ ایکسپورٹ کا نقصان ہیا جب سے یہ یونٹس بند ہوئے اور اٹھائیس ازار سات سو امپلائی اس وقت گھر بیٹے ہیں جن کے لیے یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم روشن گھرانہ پنجاب بنائیں گے ہم یہ مزاق کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اس بجٹ کو اگر آپ کھول کے دیکھیں میں آگے آگے آپ کو ان کی کارستانیاں بتاؤں گا اس بجٹ میں تو میرے خیال میں کوئی عام آدمی بھی اگر منسٹر صاحب کی سپیچ پڑھ لے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ منسٹر صاحب نے کوئی پتری سپیچ اور ان کی تو ملی ہے جاں کے چھپڑھ دیتی اور انہوں نے سوچیاں پڑھ سپیکر یہ پنجاب حکومت میرے خیال بلکہ میں وصوب سے کہتا ہوں کہ یہ رنٹ پر چلائی جا رہی ہے اس کے پیچھے اگر ان کا اپنا ویان ہوتا آخر کار ایک جبات ہے جس طریقے سے بھی اقتدار میں آگئے ہیں فارم فوٹی سیمن سے چلو آگئے لیکن ایک جبات تو ہیں گزشتہ کئی عرصوں سے یہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان پر مسلط رہے ایٹی فائل چلو کے آج دن تک تو کچھ تو اپنا ویان کرتے ہیں میں جناب کمپیرزن کر دوں گا آپ کا یہ جو ہمارا ٹائم تھا دوہدار اکیس بائیس اور تیس ٹوہمیس کا ایکسپورٹ کا سر ایکسپورٹ میں تھرٹی ون پوائنٹ سیون ایٹ بلین ایکسپورٹ تھے ہمارے ہمارے ٹائم ٹوینٹی ایٹ سر دوہدار تیس ٹوہمیس میہ تک آگے ٹیکسٹائل میں نائنٹین پوائنٹ تھرٹی تھری تھی آج تیرہ اشاریہ اٹھ سٹھ ہے اور انٹریس نیٹ سر اس وقت تھا تیرہ اشاریہ پچھتر اور آج ٹوینٹی پوائنٹ فائیو ہے اور انفلیشن ریٹ تھا سر اس وقت بارہ اشاریہ پندرہ ہے